بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ملک کرتے ہوں خیالی سے ہوں گے جی میں آج بنا رہی ہوں جو میں ریسی پیش کرنے جا رہی ہوں وہ پلاو ہے کیمہ اور یہ دیکھیں آپ کیمہ ہم نے پھلے رکھا ہوا مٹر چھلتے رکھوئے ہیں باقی چیزیں پڑی ہیں وہ سال سال ڈال لیں گے تو کیمہ اور مٹر کا پلاو ہم بنا رہے ہیں اور کیمہ میں پاس جو ہے وہ بیٹا ہے آپ چکن کا مٹن جو ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں میں نے بیٹا کیمہ لیا یہاں پر اور مٹر میں نے چھیلتے بھوکے رکھے ہیں باقی اور بھی چیزیں ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک پیاز لی ہے میریم سائز کی اس کو میں نے چھوپ کیا ہے چھوپ کرتے ہیں میں نے تھوڑا سسٹ میں آئر ڈالیا اور میں اس کو ذرا فٹائی کر رہی ہوں اس کو ذرا فٹائی کر لیتے ہیں ساتھ میں اپنے سبز مرچے اور ٹیمارٹر پیاز ہمارے ہلکے براؤن ہو چکے ہیں اب اس میں ڈال دیکھتے ہیں تھوڑا سا پانی ہمارے چولوں کے لیے یہ کلر ہو گیا جی ہے ہمارے چولوں کے لیے اب میں اس میں ڈال دیوں کیما یہ میں نے اس میں ڈال دیا کیما اپنے اسے ہمیں پانچ منٹ کے لیے پھون پھونے اس میں پیاز میں اس میں مزید چیزیں ڈال دیوں دیکھیں جی میں اکیمے کو ایسے بھون رہی ہوں ابھی پیاز میں ہی ٹھیک ہے اب میں اس میں ڈال لوں گی جو میں نے ٹوماٹر کٹ کئے تھے میں ڈال رہی ہوں اس میں ایک میں نے جو ہے نا بڑے سائز کا ٹوماٹر تھا اگر چھوٹے ہوں تو دو لے لیا میں نے بڑا تھا تو ایک لیے چار پانچ سبز مرچے ہیں اور یہ تھوڑا سے میں نے جو ہے نا ادکر ادکر جو ہے نا ہمارا ادرک ہاں جی وہ لیا ہے وہ کٹا تو میں نے اس کو یہ چیزے اس میں ڈال دی اس کے ساتھ ہی میں نے ڈال دیا مٹر یہ گئی ہے مٹر اچھی طرح اس کو کریں گا ہو گیا بلکل ہو گیا جی گھڑ ہو گیا گھڑ اب اس میں میں ڈالوں گی نمک سب سے پہلے میں نمک ایٹ کروں گی چاول ہے تو چاولوں کے حساب سے چاولوں کے حساب سے 2 & 3 ابھی تو میں نے اس میں 3 چمچ ڈال دیا پھر ہم جب چاول ڈالیں گے پانی ڈالیں گے پھر اس کو ہم ٹیسٹ بھی کر لیں گے ٹھیک ہے نمک کو اپنی آپ بھولتی حساب سے ٹیسٹ کے حساب سے ایٹ کریں میں نے فیل ہالتی ایم چمچ اس میں ڈال دیا ہے نمک کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال دیا ہے گھڑا مسائلے میں کیا ہے یہ دو کھڑی پتے اس میں جو ہے وہ بڑی لائچی ہے دو تین پیس دارچینی کا پیس ہے بھڑا سا اور اس تھوڑا سا زیرا کالی مرچیوں اور لونگوں وغیرہ ہے آپ اس کو بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں کچھ لوگ نہیں پساند کرتے ہماری مرچیوں کو کم کر سکتے ہیں میں نے کم ہی مقدار میں ڈالیا ہے آپ کو اگر یاد ہو تو میں مرچ مسائلے کم ہی رکھتے ہوں اپنی سالی ریسپیز میں ہاں اس میں تیزیر ڈال لیتی ہوں وہ پھر ڈش کے حساب سے ہے میں نے کم ہی مسائلے ڈالیاں دیکھیں کتنی پیاری شکل لگ رہی ہے بہ جو اچھا جی اچھا جی چمچ بھر کے سابوت خوشک دھنیا ہے چمچ چھوٹا تھا اس لیے میں نے اس کو دو دفر ڈالیا تو یہ اب دیکھ چمچ ہو گیا میں اس میں اس لیے ڈال رہی ہوں کہ ہمارا یہ اچھی طرح سے بھون جائے کیونکہ پھر بعد میں اس میں ہم نے چاوال ایٹ کرنے ہیں چیک ہے دیکھیں جی کمہ بہت اچھی طرح سے میں اس کو بھون رہی ہوں یہ بھونتے بھونتے گھر جائے گا کیونکہ یہ موٹا سا کیمہ نہیں ہے اس کو میں نے ایک دفعہ مشین سے نکلوا لیا تھا تھوڑا سا بھریک ہو گیا زیادہ بھریک نہیں چپک جائے ساتھ میں اب میں اس میں ڈال رہی ہوں میں نے گرم سالے میں بھی تھوڑا سا زیرہ لیکن ایک چمچ بھر کے زیرہ اس میں اس کے بعد اس میں جائے گا ایک چمچ بھر کے میں نے اس میں ڈال رہی ہوں یہ کھوٹی لال میرچ ہے ٹھیک اور اس کے علاوہ ہم بریانی مسالہ ڈالیں گے وہ بھی میں صرف ایک چمچ ہی ڈالوں گے ٹھیک ہے یہ میرے پاس بریانی مسالہ ہے یہ بھی ایک چمچ ہے یہ چھلا گیا اس میں اس کو دو سے تین منٹ کے لیے ہم ایسے ہی بھونتے ہیں پھر اس کے بعد میں اس کو دسکن سے کور کروں گی دس منٹ کے لیے خیما ہمارا اچھی طرح سے گھل جائے گا تب تک جو ہے چاولوں کو بھی میں نے دیکھ لوں بھی ہویا چاول پکانے سے پہلے کیما ہمارا اچھی طرح سے بھون گیا اس کو مزید نرم کرنے کے لیے اس کو گھلانے کے لیے اس کو کور کرتے ہیں ڈھکن سے قریب دس منٹ کے لیے اس کو کور کرنے سے پہلے میں اس میں تھوڑا سا جو ہے نا بلکو تھوڑا سا یہ دیکھیں اتنا سا پانی ڈال دوں گے یہ اپنی ہی بھاپ میں جو ہے نا وہ کرے گا پھر اس کا مزا آئے گا یہ میں نے اس کو کور کیا دس منٹ کے لیے آنچ میں نے اس کی میڈیم کر دیا اب اس کو دس منٹ کے بعد دیکھتے ہیں پھر ہم اس میں پانی ڈال دیں ٹھیک ہے جی دس منٹ ہو گئے ہیں ڈھکن میں نے پھایا تو ماشرہ سے بہت اچھی مجھے خوشبو خوشبو آئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اکیما ہمارا فرائی ہو گیا بہت اچھی طرح سے گل بھی گیا ہے اور اب اس میں میں ڈال رہی ہوں پانی یہ چلا گیا ہے اس میں واتر پانی ٹھیک ہے پانی میں نے ڈالا ہے جتنے میرے چاول تھے آپ کو بتا ہے چاولوں کے حساب سے پانی ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں میرے پاس ڈیڑ کلاس چاول تھے اور میں نے اس کو پلس کیا کیلوکلیٹر لیا میں نے ڈیڑ اور ڈیڑ کو کیا پہلے رکھتے ہیں اس کے اوپر ڈھکن پھر باتیں کرتے ہیں پھر میں نے اس کو پلس کیا پھر اس کا آنسر آیا ڈیڑ پلاس ڈیڑ تین میں نے اس میں پھر تین گلاس پانی ڈالا ہے ہسی مزاک ساسا چلتا رہے تو پھر کام بھی ہو جاتا ہے ہسی مزاک باتیں ہماری گپشا بھی چلتی رہتی ہیں ساسات میں اس میں چاول ڈالوں گی جب میں چاول ڈالوں گی تو اس کا نمک بھی چیک کر لیں گے اگر ضرورت پڑی تو ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اس کے علاوہ ہم کوئی بھی چیز اس میں نہیں ڈالیں گے پانی اوپلتا ہے پھر اس میں ڈالتے ہیں چاول پانی ہو گیا اب اس میں ڈالتے ہیں چاول یہ چلے گے چاول یہ بہت ہی آسان اور ایزی سی جو ہے نا ریسیپی ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اور جتنی ایزی ہے اتنی ہی یہ تیسٹی ریسیپی ہے آپ کو جلدی سے جھٹ پٹ فٹا فٹ جو ہے نا وہ بن جانے والی ریسیپی آئیے تو آج ہم بنا رہے ہیں پلاو کیمہ مٹر والا بیف کا کیمہ ہے آپ چکن کا لیں مٹن کا لیں جس کا دل کرتا ہے آپ وہ لیں میں نے بیف کا لیا ہے اب میں اس میں ہی تھوڑا سا جو ہے نا چیک کرنوں زیادہ نمک کو ٹھیک ہے اگر چلوت پڑے گی تو پھر ڈال بھی لیں گے اس میں نمک بلکل ٹھیک ہے جب تک یہ چاول ہم آدھے بھن رہے ہیں اب اس کے اوپر ہم ڈککن نہیں لگائیں گے یہ مزید پانی میں تھوڑے سے پکیں پھر اس کے بعد ہم اس کو ڈھککن سے کور کریں گے دم لگائیں گے تو تب تک آپ ایسا کریں کہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیوز اگر اچھی لگیں تو ان کو ضرور لائک کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو میری ڈیسیپیز کیسی لگ رہی ہیں یہ پلاو جو ہے بہت سیمپل اور ایزی ہے جلدی سے یہ بن جاتا ہے بس اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کیمے پر کہ اس کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں اس کو اچھی طرح سے گل جائے تاکہ چاول کھانے کا ہمیں بہت ہی پھر مزا آئے گا کیمہ ہمارا اچھی طرح سے ریڈی ہوگا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے فیملی اور فرنگز میں شیئر کریں تاکہ سبھی میری ویڈیوز کو دیکھ سکیں یہ آپ کا پیار محبت ہے جو آپ چینل کو سبسکرائب کر کے تو زاہر کرتے ہیں تو بہت شکریہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے مزید میری چینل کو آپ سبسکرائب کریں شیئر کریں اپنے فیملی فرنگز میں تاکہ سبھی اس کو دیکھ سکیں یہ میری لنچ ٹائم کی ریسپی ہے جو میں گھر میں بنا رہی ہوں لنچ ٹائم کے لیے یہ اپنا پلاو جو میں ریڈی کر رہی ہوں ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میری ویڈیوز میری ریسپیز بہت ہی ایزی ہیں ضرور ٹائی کیا کریں ان کو بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے بس اس خوشبو سے ہی بھوک کی شدت بڑھ رہی ہے دیکھیں جی اب چاول ہمارے ریڈی ہو گیا ہے دم لگانے کے لیے آنچ میں نے دم لگانے کے لیے آنچ میں نے دم لگانے کے لیے اور اس میں میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا یہ دھنیا اور پودینہ مکسی ہے میں نے دھوکے کاٹ لیا تھا اور مکسی کر لیا تھا میں نے اس کو ڈالنا تو چاولوں میں ہے اب اس کے ساتھ میں تھوڑا سا اس میں ڈال رہی ہوں یہاں پہ فوڈ کلر ایک ہی جگہ پہ ڈالوں گی بس سینٹر میں ٹھیک ہے یہ میں نے ڈال دی اس کے اوپر چیزیں دھنیا پودینہ اور کلر دیکھیں کتنی پیاری شیپ ہے ماشاء اللہ اسے اس کی شکل کلر اس کے بہت زبردست ہیں چلے دم پہ لگاتے ہیں دم پہ ٹھیک ہے یہ میں نے لگا دیا اس کو دم پہ ٹھیک دس منٹ کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے اس کا دم چیک کریں گے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں چاب لو کو اس لئے دم پہ نہیں لگاتی کہ دم دہ بروسہ دم آوے نہ آوے تو ہم نے یاد سے اس کا دم دس منٹ کے بعد دیکھنا ہے تو پھر اس کو کریں گے ڈش آؤٹ تو چلیے جب تک اس کو میں نے دم لگایا ہے تو میں تب تک اپنی ڈش آؤٹ کرنے کے لئے آپ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں جلدی جلدی سے تو میں نکالتا ہوں ڈش آؤٹ پھر دیکھتے ہیں چلیے جی دیکھتے ہیں بسم اللہ ماشاءاللہ آج تو خوشبو بہت ہی زبردست قسم کی جو ہے مجھے تو جب بھی ڈھککن اٹھایا ہے دیکھیں جی بہت اچھی طرح سے اب اس کو کرتے ہیں ہم ڈش آؤٹ چلے میں اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہوں لیجئے جناب میں نے اس کو کیا ہے ڈش آؤٹ اللہ حافظ دو میں یاد دکھئے گا اپنا خیار دکھئے گا میری ڈیسی پیس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات اچھ آؤٹ ڈیسی夠 ڈیسی 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 موسیقی